بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین آج کا دن پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا دن اور جی دن عدلیہ کے نام بڑے اہم فیصلے صرف الیکشن کا نہیں دوسرا بھی سپریم کورٹ نے پنجاب میں اور کے پی میں نوے دن کے اندر انتخابات الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے پانچ میں سے تین جیجز نے فیصلہ دیا اور تین جو تھے پاکستان کے حق میں نکلے دو نہیں الیکشن پر دو نہیں راضی ہوئے اس کی وجہ کیا بنی یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے استیفوں کی منظوری کا نوٹفکیشن بھی اسلام باتھائی کورٹ نے محتل کر دیا اور اسلام باتھائی کورٹ نے جو تینوں حلقوں پر جو زمنی انتخابات ہیں وہ بھی روکتی ہیں اچھا بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ جب عمران خان کی حکومت پنجاب میں بھی تھی اور کے پی میں بھی تھی تو اسیملیاں توڑ کر دوبارہ الیکشن میں جا کر جیت کر دوبارہ حکومت بنانے میں اتنی بڑی ایکسسائز کا فائدہ کیا ہے اس پر میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دوسرا جو حکومت کے خلاف اب آئی ایم ایف نے رپورٹ کھل کر دے دی کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا اور لیول پلائنگ فیلڈ کی جس کی بڑی بات ہو اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن کی پہلے دیکھیں سب سے پہلے کچھ وجوہات سامنے آئی اس نتیجے کی خواہشات اپنی جگہ تھی لیکن جوڈیشل آرڈر اس کی مجبوری ہیں مریم نواز ہو یا حافظ صاحب ہو اگر یہ آرمی ایکٹ پڑھیں یا باقی چیزیں پڑھیں تو دیکھیں گے کہ انتظامی آرڈر میں جو بقاعدہ طور پر وجوہات بھی تحریر کرنی پڑتی ہیں فیصلے میں آپ کے پاس ویڈیوز ہو آپ مرشل آرڈر کی دھمکیاں دیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن ایک لمبے عرصے تک الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے جسٹس منصور نے پوری کوشش کی جس طرح جسٹس جمال مند و خیل نے بھی جسٹس منیر کی طرح نظریہ اس ضرورت کو زندہ کیا کہ ضرورت ہے ٹائم ہے مردم شماری ہے اور اس کے بعد لیکن حافظ صاحب نے بڑی دھمکیاں لگائیں تھی پہلے مرشل آرڈر کی لیکن جب انہیں مشورہ ملا کہ حالات ایسے کیا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کے نو رکنی بینچ جب بنا تھا تو باجوا کی باقیات نے یقین دہانی کرائی کہ توڑ دے بینچ جسٹس فائز کو ڈالیں گے لیکن عمر مندیال نے بڑے طریقے سے فائز عزیزہ صاحب کو سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری آفس میں ادھر کر دیا کہ بینچ میں شامل نہیں کیا اسے پتا تھا یہ آکر گیم کرے گا اس لیے انہیں نہیں ڈالا گیا اب سب سے پہلے دیکھیں یہی واردات انیس سو ترانوے میں صورتحال جب غلام اس نے نام میرزین سے نکل گیا قومی اسیملی تحلیل کی تو چاروں صوبائی اسیملیوں اس کا جو تھی موجود تھی وعید کاکل کا فرمولان لگایا تھا اور صدر و جو وزیراعظم تھے دونوں کو گھر بیچ دیا اور پھر بعد میں جب یہ اسیملیاں ٹوٹیں انتخابات پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں قومی اسیملی کے پھر صوبائی اسیملی کی یہ علاقے علاقے دنوں میں ہوتے تھے پہلے ان میں دو دن کا وقفہ رکھا جاتا لیکن پھر جب باقی بدلا تو یہ پھر ایک ہی دن کر دیا کہ فاروق لغاری آیا جاب تو اس نے بھی بنظیر کی حکومت آپ کو پتہ ہٹائی انیس سو ستانوے میں پہلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تو دونوں ایک ہی دن ہوئے اس وقت پنجاب اور کے پی کے یہ جو الیکشن ہے یہ تین مہینے اور باقی اسیملیوں کے بلوچستان اور سندھ کے اگر اکتوبر میں ہو تو پھر ان میں چھ مہینے کا فرق پڑے گا اس کے لئے پھر ان ایک نیا فارمولا بنانا پڑے گا لیکن اسیملیوں کی جو مدد ہے اس وقت وہ پانچ سال کی ہے اور اسے اس مدد کو مکمل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دوسرے مانوں میں دو بڑے صوبوں میں خیبر پختون خور پنجاب میں عمران خان کی حکومت تو قومی اسیملی میں اور سینٹ کی اکثریت بھی اور باقی بھی اس میں بھی ان تمام پر ایک رپل افیکٹ پڑتا ہے اب سپریم کورٹ نے صدر مملکت کو فیصلہ دی ہے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا اچھا میں مزید کی بات ہے آپ کو وہی باتیں ہوں جو میں نے بتاہی دی 48 گھنٹوں میں اعلان کریں کہ میں نے آپ کو بتاہی دیا خیبر پختون کا گورنر کو رگڑا دیں گے وہی ہوا تاریخ اس نے دی آئین کی خلاف فرضی کی الیکشن کمیشن کو قومی جو صوبائی کومتے ہیں ان سے ڈسکس کر کے بات آگے کریں اب نو تاریخ کو آگے بھی کر سکتے پیچھے بھی نو اپنیل کو لیکن نوے دن کے اندر اندر تو یہ تو فیصلہ تھا میں نے آپ کو پتایا تھا دو دن پہلے ہی کل ساری خبریں آپ کے سامنے رکھی دیں انہیں سامنے کی میاد اور اس کے جو انتخاب کا ایک محول ہے اس سے قومی اسیمیلی کے نتاج میں بہت بڑا فرق پڑے گا بہت بڑا جہاں عمران خان کی دو تھرڈ مجورٹی کی بات تھیں مجھے لگتا ہے یہ تین چتھائی کنفرم ہیں انشاءاللہ اب دیکھیں پنجاب اور کیپی میں عمران خان کی حکومت اب اگلے پانچ سال پکی ہونے کا مطلب بڑا اہم ہے اس کے بہت صرف وائد ہے لیکن یہ ہواوں کا رخ بدلہ کی ہوئی حافظ ان کمپنی بدلے کیسے یہ لاتوں کے بھوت اتنی آسانی سے مانتے نہیں یہ کیسے مانگی اور یہ پلائنگ فیلڈ کیا ہے جس کو یہ لیول کرنا چاہتے دیکھیں پلائنگ فیلڈ پہلے میں بتاؤں عمران خان اور نواز شریف کے درمیان کہتے ہیں جی فرق ختم کریں کر دیں نواز شریف کو کہیں میں لے چھبیس سال تیس سال سیاست کرے اپنے سر پر اکیلے پھر عمران خان کا نواز شریف سے مقابلے کے لیے عمران خان کو تین مرتبہ پھر وزیع اعظم بنائیں نواز شریف کو بھی کئے الیکشن کمپین میں کرین سے گرے عمران خان کی طرح بل این موکے پر پھر نواز شریف بھی اسی طرح وزیر آباد میں جو عمران خان کے ساتھ وہی معاملہ ہو چار کھائے اور پھر نواز شریف کو بھی پاکستان کے اندر رہ کر اپنا علاج کروائے پھر عمران خان کو بھی دو ہرب ڈالر کے حساسے دیں جتنے نواز شریف کے موجود ہیں عمران خان کے پاس ایک بنی گائلہ کا گھر ہی ہے نا پھر اس کو بھی ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ دیں پوری دنیا میں زمینہ جہداد اس کے نام بنا کے دیں نواز شریف سے بھی پھر الیکشن جب جیت جائے تو اس سے چالی سیٹیں چھین لیں اور پھر یہ تمام باتیں برابر ہوگی دیکھیں جب خان موجود تھا آیا تھا تو اس وقت مرال گرہ ہوا تھا خان نے وہ مرال اٹھایا لوگ ڈاؤن میں سے مشکلات میں سے ایکانومی کا نکالا ملک کی معیشت کو بنایا افغانستان کے انخلاہ تھا فوج کی ضروریات پوری کی یہ تمام چیزیں خان نے کی نواز شریف دور دور تک نہیں بچارہ یہ کر سکا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اب یہ مریم نواز یا نواز شریف کی ننی منی خواہشات جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بچوں کی طرح کے خان کو نہل کرو نواز شریف پر مقدمہ ستم کرو نونی کلیکشن کا میدان بنا ہو یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے یہ بڑا مشکل ہے حقائق یہ ہے کہ ڈیفالٹ ملک کا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتایا سولہ عرب ڈالر کی کمی چین سعودیہ نے نہیں دیے جب تو پاکستان کے کرزوں گر اب چین نے یہ ری شیڈول نہ کیا جو آ رہا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل جو شاید اب مل جائے لیکن پھر یہ ارجنٹینہ یونان اور سری لنکا جیسا ڈیفالٹ لوگ سمجھے لیکن یہ اس طرح کا ڈیفالٹ ہوگا نہیں ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے ہمارا ڈیفالٹ ستمبر سے ہو چکا تھا جب اس حق ڈالر نے ال سیاں بن گی آپ دیکھیں آج جی جیروسلم پوسٹ اسٹریلین اخبار لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیں کسی صورت میں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ کس حد تک جائیں گے اور ہندوستان کو خطر ہے کیوں حالات ایسے ہیں دیکھیں کہ پاکستان کی فوج کے پاس راشن کی سپلائی و ضروریات شیعہ ختم ہو رہی ہیں کمی ہوگی شدید ابھی آرمی چیف کے سامنے مسئلہ رکھا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک ہم ہندوستانی فوج کے ان کے فوجیوں کا مزاق راتے ہیں ہم چاروں کو روٹی نہیں دیتے بارڈر پر سارا سارا دن کھڑا رکھتے ہیں روٹی نہیں دیتے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ معاف کرے یہ آلاحات ہمیں بھی فیس کرنے پڑے ہیں اور اس راشن اور اشیاء کی کمی کی وجہ سے یہ کال ادم تنظیموں کے خلاف جو آپریشنز ہیں بلوچستان میں یہ بڑے مشکل پڑی ہوئی ہے جو ان کے خلاف ہیں عام لوگوں کے نہیں اب کھانا پینے آپ کو پتا ہے ان کے میسیس میں کیسا ہوتا ہے وہاں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے بلوچستان اور ان علاقوں میں جہاں پر کال ادم لوگوں کے آپریشنز ہیں باقی تو آپ کو پتا ہے یہ معیشت گرنے کا پہلا جھٹکہ انہیں لگا عمران خان کی یاد نہیں آئی ہے اسی لئے انہوں نے ان کے اقویم و گمان میں منطقی یہ مسائل ان کی طرف بھی آئیں گے اور یہی دیکھے اس کے ساتھ جڑی ہویا آج کی دوسری بڑی خبر موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ پچھلے تین تیس سالوں سے سب زیادہ کام کی اس میں ریٹنگ گرنا بہت بہت ڈینڈ پڑا ہے ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ایک عرب ڈالر کے لیے صرف اتنی محلت اتنی منطقی طرلے آئی ایم ایف سے کر رہے ہیں کوئی خاص پرک نہیں پڑے گا کیوں یہ کارز آنا ہے یہ کہہ رہا ہے جی نیٹ ٹیکس لگا کے ہم اس طرح کریں گے لیکن فارن ریزر خزانے میں بھائی نہیں مان حالات منشی ساگڈار کے کنٹرول سے مکمت بائر ہے اسی لیے یہ آخری جو میٹنگ ہوئی اس میں نے کہا الیکشن کروائے سارا اب گزارہ نہیں ہے اور نہیں ہم سے چل سکتا ہاتھ اٹھا دی اس نے یہ پیٹرول میں جب انہوں نے کمی کی مجھے اسی وقت پکا یقین تھا کہ الیکشن اب لازمی ہوں گے آئی ایم ایف نے بی سی لے کہا تھا کہ مستحکم حکومت لانی ہے تو عمران خان سے گرنٹی لکھوا اسے لکھوا کے لاؤ آئی ایم ایف کی صدر نے تو ابھی بات ہی بڑی کلیر کہا دیسی دیسی دی ویڈیوز منظریں عام پہ آگے اس نے کہا ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ جا کے پاکستان میں غریبوں پر ٹیکس لگائیں یہ ہمارا نام لگاتے ہیں ہم نے تو انہیں کبھی نہیں کہا ہم نے کہا جو دے سکتے ہیں جو امیر لوگ ہیں یہ ان سے نہیں ملک ریاض وغیرہ سے انہوں نے واردات یہ رکھی ہے ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا ہو بجلی کی قیمت بڑھا ہو یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے ٹیکس جو دے سکتے ہیں امیر بندہ جو ہے ان سے نکلوان سے نیتی نہیں اب دیکھیں ججز سیاستدان جرنیلوں پر پہلی دفعہ ٹول پلازا پر نکلنے پر ٹیکس دیں گے وہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلے سے پیٹرول گاڑی نوکر گھر سب کچھ مفت بڑے بڑے محلات علیدہ بدماشیاں علیدہ ان سے اوپر یہ سارے ششکیہ علیدہ لیکن وہ نہ اہل بھی ہیں نہ کرے بھی ہیں نہ کارا نہ کھٹو سارا کچھ ہے لیکن وجہ دیکھیں نے ایک سال ہو چکا ہے خان کی حکومت ختم ایک سال یہ ایکانومی سنبھال نہیں سکیں یہ سکتے مزاقہ کھولاتے تھے اسد عمر کا یہاں پہ بھارت میں دیکھیں جمہوری تسلسل جو چل رہا ہے میں اس کی مثال لازم ہی سکتے دینا چاہتے ہیں فوج اور اپنے مفادوات وہ کتنے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں ایک طرف روس سے وہ S400 میزائل سسٹم خرید رہے ہیں دوسری تھا دنیا بھر کی G20 کانفرنس کروا رہے ہیں انویسمنٹ پیسہ دہشتگردی کے واقعات وہاں پر چالیس فیصد کام ہوں اور پاکستان میں چالیس فیصد بڑھ گئیں اب آپ اندازہ کر لیں اور کشمیر میں صرف دیکھیں جس کے اتنا شور مچایا ہوتا بھارت وہاں میٹھے پانی کے زخیرے ڈیم بنا رہے ہیں پاکستانی دریاؤں کے اوپر دلدل ڈیم یہ بول بھی نہیں سکتے آگے سے عمران خان نے پانچ ڈیمو پر کام شروع آگے آلات کے ہیں آپ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پہ انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے کشمیر میں اور وہاں اپرچنیٹیز بزنس ایکٹیوٹی کرا رہے ہیں سرمایہ لارہے ہیں بھاری اثر مایا تو جو ان کی آزادی کی تحریک چل لی تھی وہ کچلنے میں بڑی آسانی ہیں آپ تو ایک طرف ان کے لیتھیم کے زخائر نکلنے ہیں تو دوسری طرف کشمیر کی تحریک سے جڑے جتنے لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے انہیں خاموشی سے ٹارکٹ کلنگ کری جا رہے ہیں اور ادھر سی پیک جو چل رہا تھا کام اور کشمیر ہماری سائٹ پر گلگت بلدستان با حکومت کے خلاف اتجاج ٹیکس لگانے پر اتجاج بوک و ارتال کام ہی کوئی نہیں کیونکہ وہاں اندوستان میں الیکشن ہوتے رہے منتخب حکومتیں آتی نہیں اور یہی وجہ وہاں اندوستان ہوا بنگلہ دیش ہوا ان کے حالات دیکھ لیں ہمارے دیکھ لیں ہمیں چھوٹے سی الیکشن پر خوشیہ منا رہے ہیں اور پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ ہے دیکھیں جب تک جنرل باجوہ کی باقیات کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے کمپنی کو بالکل سائیڈ بھی ہونا پڑے گا ابھی دیکھ لیں محسن نکوین کی باقیات ہے پنجاب کی تمام زکاعت کے میٹیوں کے اور بورڈ کے اوپس میں بندیں اٹھا دیئے وہ قاسم علی شاہ الہمراہ آرٹس کوسر کا چیئرمن بنایا جسے پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے اور سب سے زیادہ جتنی جلدی یہ اللہ معاف کرے ظلیل و خوار بندوں میں ہے اس کا نام بھی آگیا بولنے کا نتیجہ دیکھیں اب اس کے لیکشن میں لیکن درد نکلے گا درد بھی ہوگا دکھ بھی نظر آئے گا موٹی ویشن کرتے ہیں نا لوگ کہانیاں سناتے ہیں اب کھل کر وہ بتائیں گے کہ دیکھیں کیسے میں نے اپنی عزت اور شورت داؤ پر لگائی لوگوں کو لیکن یہ نہیں کہیں کہ نوکری چھوڑو کام شورت دکھو جہاں لوگوں نے لالنی جوتی میں کہ نوکری غلامی کا پٹا ہے لوگوں نے اتار لینا ہمیں چھتر اب انصاف ملنے کی بات ہے دیکھیں کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی خان نے تین بجے کیس لگایا تین پچھ پن پر انصاف ہو گیا اتنی جلدی اتنی سپیڈیز ہیں عمران خان ستر پیشیاں بھگا چکا ہے ان کیسز میں جو آپ اگر خود جائیں کبھی تھانے میں تو تھانے دار ہستا ہے وہ کیس ریجسٹر کرتے ہوئے ایف آئی آر کروانے جائیں یہ جو کیسز عمران خان پر بنے ہوئے وہ لوگ ہستے ہیں اس کے کیس بنا ہو گئے کوئی مجسٹرٹ نہیں یہاں پہ کوئی ایک مجسٹرٹ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے شیو کروا رہا ہے جی اسے امجد شویب نظر آگیا جی لوگوں کل سے کام پہ مت جاؤ دفتر میں خودداری کے زمر میں آگیا اور بندہ پھر ان سے پوچھے سوال یہاں پہ جن لگا ہے یہ جو سینئر جائجن جسٹس فائز یا یا افریدی ان کی تبدیلی پر جو بینچ کی تبدیلی پر کیس کی سماعت سے انکار کر رہے تھے کام کار چھوڑ کے بیٹھے یہ نہیں کرتے تو پھر انہیں امجد شویب نہیں مشورہ دیا تھا اگر اس پہ بغاوت پرچہ کیا ہے امجد شویب صاحب پہ تو ان پہ جسٹس فائز اور یا یا افریدی پہ بھی کرے بغاوت کا کیس انہوں نے بھی کام کار چھوڑ دی ہے سن کے بعد میرا ذاتی خیال ہے سری لنکا پلس موڈل بننے میں تھوڑا سا وقت موجود ہے کان پکڑ کر معافی مانگ لیں عمران خان کو دھوکے سے بلا کر ناقابل زمانت وارنٹ جاری نہ کریں کل جس طرح لوگ آئے اور عدالت کے گیٹ کو انہوں نے قسطنطینیہ کا قلعہ سمجھ کر ارتغل ڈرامے کی وہ کشی ہے نہ کہ شوٹنگ کو شروع ہو جائے اور وہ شیخشید علی بات جوڑو کراتے ہوں اور پھر معاملہ خراب ہو جائے بہت اس سے بچیں الیکشن کروائیں جس طرح جو جینون کام ہے اس پہ کوئی دو نمبری نہ کریں حکومتیں بننے دیں حکومتیں بنتی ہیں کام چلتے ہیں آپ اپنی بدماشی ساتھ ساتھ جاری رکھیں جو آپ نے کرنی ابھی دیکھیں کتنا سینئر رپورٹر رو اس کو انہوں نے ساری زندگی سپریم سوری ہائی کورٹ کا رپورٹر ہے اسلامباد میں پندرہ سال سے مار مارک اس کا پولیس ستیہ ناس کر رہی ہے ظالموں ایسی کون سی دشمنی ہے تم لوگوں کی صحافیوں سے کیا بگاڑا خبر دیتے ہیں کیا تکلیف کیا کرتے ہیں کیوں مارتے ہیں انہیں خاما اس نے صرف اتنا کا ایک خبر دے دی کہ اس بینچ میں سے یہ جج جو ہے یہ مستی کار ہے انہوں نے غصہ آگیا سہولت کاروں کو باہر اس کو پکل کے مارنا شروع کرتے اس کے ٹویٹ تھی صحافی کی حالانکہ اس نے بڑے طریقے سے لکھی کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا لیکن پھر بھی چونکہ اس نے اس جج کا نام لے لیا کہ یہ جج مندو خیل ہے یہ جج جی افریدی ہے یہ جج فائز عیساء ہے بھائی تو لیتا ہے نا تو انہوں نے باہر اس کو پکڑا پینٹی لگانے شروع کر دی مار مار کے ستیہ ناس کر دی ایسے ظلم بدرد لوگ ہیں پھر رگڑا تو پھر لگے گا اس طرح آپ کو پتا ہے پھر جب ہم تو پھر رگڑیں گے بہرحال اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ